اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس یہ ویڈیو موسٹلی سٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی ہے سٹوڈنٹس جو اپنی لائف سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لائف میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کبھی بھی اپنی لائف میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی زندگی میں کچھ ڈیفکلٹیز آئی ہیں کچھ پریشانی ہیں کوئی بھی آپ پر مصیبت آگئی ہے کوئی بھی ڈیفکلٹی کوئی بھی مشکل کچھ بھی ہے تو کیا آپ اسے فیس نہیں کٹ سکتے دیکھیں سٹوڈنٹس آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں ایک کسان تھا اس کے پاس زمین تھی پہاڑ کے اوپر ٹھیک ہے پہاڑ کے اوپر اب زمین ہے لیکن وہ بڑا ہو چکا ہے کسان اب کافی بڑا ہو چکا ہے وہ اس پہاڑ کے اوپر جا نہیں سکتا ہے لیکن کیا کرے اس کے پاس وہی کام ہے وہی زمین ہے جس سے وہ کھیتی باری کر کے اپنی فصل کو اگا کر اپنا پیٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کو بھوک پیاس اور بہت سی چیزیں جو اس کے فیس کرنی ہوگی اسی طرح سٹوڈنٹ جب ہم کوئی ڈگری کرتے ہیں تو اس میں کافی پرابلمز ہو کافی ڈیفکلٹیز آتی ہیں یہ اسی لیے ڈیفکلٹیز آتی ہیں کہ آپ ایک مضبوط انسان بن جاؤ آپ پر کوئی بھی ڈیفکلٹی آئے آپ اسے ایزی لی جو اینا ہینڈل کر سکیں ایزی لی فیس کر سکیں آپ کو لائف میں کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا آپ کے زندگی میں کافی مشکلات آتی ہیں کیا پتہ آپ کی زندگی میں اب کونسی مشکل ہے جو شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی اس مشکل کو آسانی سے حل کر سکیں اور خود سے یہ وعدہ کر سکیں کہ ہاں میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں کر کر رہوں گا جب آپ یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں پہاڑ سمندر زمین آسمہ ہر چیز کو چیڑ کر اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا تو کونسی چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے مجھے بتاؤ کمنٹ میں کونسی چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے جب آپ یہ تیہ کر لیں کہ مجھے فالان ڈگری کرنی ہے فالان گریجویشن کمپلیٹ کرنی ہے فالان اگزام کمپلیٹ کرنی ہے تو سٹوڈنٹس آپ ہر چیز کر سکتے ہو یہ میں آپ کو گھرنٹی سے کہہ سکتا ہوں سٹوڈنٹس میں وہ ہمت ہوتی ہے دیکھو یہ ایک سٹوڈنٹس جسے ایک سال بعد اگزام دینے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ چار سالہ ڈگری میں آتا ہے تو اسے چار سال بعد ایڈوکیشن کے جو اگزام ہے وہ چار سال کی ڈگری جو ہے وہ اگزام دے دے کر دے دے کر اگزام سمیسٹرز کے اگزام دے دے کر وہ تھک جاتا ہے اور جب ایک انسان کو یہ ایم ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے میں کچھ بنوں گا تو یقین کریں کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ڈگری کو چھوڑ دیتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے لائف میں آپ کے پاس ایک اگزامپل ہے جب آپ اپنی لائف میں آتے ہیں پریٹیکل لائف میں آتے ہیں آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو کیا آپ ان سے موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں ان سے انسپائر نہیں ہوتے تو آپ کے لائف ان لوگوں کے لیے انسپائر بنانی ہوگی آپ کو جو آپ کے بعد میں آئیں گے تو آپ لوگوں کو ان کے لیے محنت کرنی ہوگی جب آپ کسی کے لیے محنت کرتے ہو تو آپ کے محنت میں اور بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی محنت پر وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس پندے نے اتنی محنت کی ہم بھی اس جیسے بنیں گے ہم بھی اس طرح کی محنت کریں گے اب اپنی کہانی کو کانٹینیو کرتے ہیں کسان جس نے پہاڑ کے اوپر جا کر جو ہے فصل اگانی تھی کھیتی باری کرنی تھی اب اس کے لیے کافی مشکل تھا وہ بڑا تھا لیکن اس کے پاس جتنے بھی دن تھے لائف کے اسے یہ معلوم کسی کو بھی نہیں کہ زندگی کے کیا ہمارے پاس ایک منٹ بھی ایک پل جب پکنے کا بھی ٹائم ہے ہماری لائف میں کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن امید پر دنیا قائم ہے امید پر دنیا قائم رہے گی اور کوئی بھی کام ہے آپ کو اس سے اچھی امید کرنی چاہیے آپ کی اچھی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میری نیت جب آپ کی اچھی ہوتی ہے آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں میری نیت اچھی ہے میرا کام اچھا ہے تو یقین کریں آپ وہ کوئی بھی مشکل کام ہو آپ اسے کر جاتے ہیں اور آپ کے لیے وہ مشکل کام نہیں ہوتا تو کسان نے سوچا کہ میں اب اس پہاڑ پر جا نہیں سکتا لیکن کسان نے یہ وعدہ کیا تھا یہ نیت کی تھی وہ کام کو کرنا چاہتا تھا اس مقام تک پہنچنا چاہتا تھا جب آپ کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی بھی بلند پہاڑ آ جائے کوئی بھی بلند پہاڑ آ جائے آپ اسے تہہ کر جاتے ہیں اس کسان نے سوچا کہ اب میں نے اوپر جانا ہے لیکن اس کی مدد کو بھی کوئی نہیں زندگی اس طرح ہی گزرتی ہے آپ کو جب کوئی مقام حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو جب آپ کسی مقام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں کافی مشکلات تو مل جاتی ہیں کافی لوگ آپ کو ڈسٹرپ تو کرتے ہیں کیا کتنے لوگ کتنے پرسنٹ لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے مدد کرتے ہیں میرے خیال سے آج کے اس طور میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر رہا اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ دنیا کے بیسٹ لوگ ہیں جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو آپ کی بھی لوگ مدد کرتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے آپ کچھ موٹیویٹ ہوں کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی میمبرز اور تمام ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں جو اپنی لائف کو گزارنے سے مشکلات سے گزر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا کیا پتہ وہ ان باتوں سے ڈی موٹیویٹ تھے لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد وہ موٹیویٹ ہو جائیں اور اپنے آپ سے اسم کر لیں کہ مجھ میں ہمت ہے مجھ میں برداشت ہے میں تمام ڈیفیکلٹیز کو برداشت کر سکتا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا اچھا وہ کسان نے سوچا کہ اب میں کیا کروں اس کسان نے کیا کیا ایک تھوڑا لیا اور پہاڑ کو توڑنے لگا پہاڑ کو توڑتے 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 اس نے اس طرح پہاڑ کو تراشا کہ اس میں سے سیڑھییں بن گئی اب اس میں سے سیڑھییں بن گئی لیکن اس نے یہ کس کے لیے کیا کسی کے لیے نہیں کیا اس نے یہ اپنے لیے کیا تھا اس نے خود یہ سوچا کہ میں یہاں پر سے گزروں گا اور گزرنے کے لیے اس نے اپنے گزرنے کے لیے راستہ بنایا لیکن جب ایک انسان اپنے لیے راستہ بناتا ہے تو اس راستے کو بنوانے کے لیے کئی اور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں یہی ہوا کسان کے ساتھ ہے اب وہ راستہ جو ہے صاحب لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ کسان اوپر جا کر کھیت کرے گا کھیتی باری کرے گا وہاں سے منافع کمائے گا اور بہت سے لوگ آئے جس نے ان کی مدد کی جب کسان پہاڑ توڑتا گیا پہاڑ توڑتا گیا توڑتے توڑتے پہاڑ وہ اوپر تک پہنچا جب وہ اوپر پہنچا تو اب اس نے سوچا کہ یہاں پر پانی نہیں لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر بیٹھا نہیں اس نے دوا کی اے پروتکار اے پروتکار میں نے بہت محنت کی اس مقام پر پہنچنے کے لیے میری مدد فرما جیسے ہی وہ بزرگ بندہ یہ دوا کرتا ہے کہ اے رب العالمین تو نے مجھ کو ہمت دی اس ہمت کو استعمال کرتے ہوئے یہاں اس مقام تک پہنچا ہوں تو یہ اے پروتکار اے اللہ جو تو نے مجھ کو دی میں اس ہمت پر قربان میں اس آل پر قربان جس نے مجھ کو یہ ہمت دی جب اس بندے نے اپنے پروتکار سے دوا کی کہ میں اس مقام پر بہت سی مشکلات سے دو چار ہو کر پہنچا ہوں اب میری اس مشکل سے تو ہی نکال مجھ کو جب وہ کسان دوا کرتا ہے تو بارش بھوندنا شروع ہو جاتی ہے اب وہ بنجر زمین جو ہوتی ہے وہ بنجر نہیں رہتی زرخیص ہو جاتی ہے وہ اس زرخیص زمین میں بارش ہوتی ہے وہ زمین اور زرخیص ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ زرخیص ہو جاتی ہے تو وہ کسان وہاں پر خوب کھیتی باری کرتا ہے اتنی زیادہ کھیتی باری کر لیتا ہے کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں اور اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کھیتی میں لوگ آج بھی ان آج اگرے اور لوگ کھا رہے ہیں تو دیکھئے نا کس طرح اس کسان نے حمد کی اور کام کیا محنت کی نگن لگایا تو کیا آپ سٹوڈنٹس اپنی سٹیڈی اپنی جوبز اپنے فیوچر کے بارے میں کیا آپ سٹوڈنٹس جو نوجوان سٹوڈنٹس ہیں کیا آپ اپنی اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے عظم اپنے کیریئر کے بارے میں سوچیں تو کیا آپ نہیں کر سکتے ایک بڑا کسان کر سکتا ہے جو ہمت نہیں توڑتا تو آپ کیوں اپنی ہمت توڑ دیتے ہیں کیوں ہار جاتے ہیں مشکلات سے آپ کو کبھی مشکلات سے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے اس کو فیس کریں اس ڈیفیکلٹی سے اتنی محصیبت جتنی بھی آئے اس ڈیفیکلٹی کو اس طرح آپ فیس کریں کہ وہ مشکل آپ کو اور مضبوط کرتے اور آپ یہ کہیں کہ میری زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے میں اسے کمپلیٹ کروں گا اس زندگی سے میں خود کو گزاروں گا اور خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے آپ اس مشکل کا فیس ٹو فیس چیلنج ایکسپٹ کریں اور لائف میں آگے برتے جائیں اور پرتے جائیں ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام سٹوڈنٹس اپنی لائف میں خوش رہیں اور کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو کیونکہ سٹوڈنٹس ہی وہ جو حکومت کے لیے کسی بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں تو سٹوڈنٹس پر کافی مشکلات آتی ہیں تو سٹوڈنٹس ہی ہے جو اسے فیس کرتے ہیں سٹوڈنٹس نے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے اور دنیا میں بہت سی نئی چیزیں سٹوڈنٹس نے ہی لانچ کی ہے تو آپ بھی ایک سٹوڈنٹس ہو جو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہماری ہونسلہ افزائی کے لیے ہمیں لائک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی موٹیویٹ ویڈیوز ملتی رہے اور ویچویل یونیورسٹی اور پاکستان سے لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ چاہے آپ کی اسائنمنٹ ویز اینڈی ٹی بیز وہ آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گے اللہ حافظ زندگی کو ہمیشہ always be happy گزاریں with your family and with your country اللہ حافظ